موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبا نور الخدا حبیبنا وحبیب رب کی بریاء وعلى آلہی وعلى صحابہی اجمائین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لا میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبار میرے ساتھ آج اس پروگرام کے لئے ہمارے ستاس پروڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر حافظ حوکر صدیق صاحب حافظ صاحب السلام علیکم آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں دانشور ہیں اور بین الاقوامی امور پر بالخصوص مشرق وستہ کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور مختلف بین الاقوامی نشریعتی ادارے بھی آپ سے وقتاً وقتاً آپ کی رائے یہاں سے لیتے رہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو اپنے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے لئے خوشی کا بات ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر علامہ شبیر حسین صاحب علامہ صاحب السلام علیکم علیکم آپ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں آزاد کشمیر کے یونیسٹری میں بڑھا رہے ہیں اور ہماری دعوت پر ہمارے اس پروگرام میں پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں آج بھی تشریف لائے ہیں صاحب علم بھی ہیں اور صاحب اور رائے بھی ہیں علامہ صاحب میں آپ کو اپنے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کا جو موضوع ہمارا جس پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ اس گفتگو کا حق شاہد ادا نہ کر سکیں وہ ہے قبلہ اول کی پکار جی ناظرین امت محمدیہ علیہ السلام کا قبلہ اول جسے روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد تعمیر کیا اور یہ سرزمین بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا مسکن رہی مکی زندگی میں اور حجرت کے بعد مدری زندگی میں تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے تک نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام کی پوری جماعت اسی طرف مو کر کے نماز ادا کرتی تھی تحویل قبلہ کا حکم آیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں اپنا رخ مبارک تبدیل کر لیا کہ اللہ کا حکم آ گیا آپ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے میراج عطا فرمائی اور سفر میراج پر بھلایا تو آپ کے سفر کا پہلا پڑاؤ جو مسجد الحرام سے آپ نے شروع کیا تھا وہ مسجد اقصہ میں ہوا اور پھر یہیں روایات میں آتا کہ آپ نے تمام ابیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی اور اللہ رب العالمین نے اس مقام کا ذکر اپنے پاک کلام کے اندر ان الفاظ کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ سبحان حول لنور من آیات نا انہو سمی الوصیر پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تا کہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے کہ اللہ تعالی سب سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے پروفیسر عبقر صدیق صاحب اللہ تعالی نے جس مقام کو اور اس اردگرد کے ماحول کو بابرکت کرا دیا ہے آج وہاں نہتے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون بھایا جا رہا ہے ظلم کی تمام حدیں عبور کی جا رہی ہیں ناظرین کل سے میں نے ایک تصویر دیکھی اور یقین جانیاں کہ دل خون کے آنصور ہو رہا ہے کہ ایک فلسطینی مسلم رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملہون کا یہ گھٹنا اور اس کا یہ گھناؤنا فیل اس معصوم مریم اصاف جس کا نام دیا گیا ہے کی گردن پر نہیں بلکہ ستاون اٹھاون مسلم مالک کے حکمرانوں اور دو عرب کے قریب مسلمانوں کی عزت اور غیرت کے اوپر پر پر بہت دکھی اور درد کی بات ہے کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یقینا جب یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں بہت مسلمان بہت انسان ایک دفعہ روح کام کے رہ جاتی ہے چونکہ آپ کی گفتگو میں دونوں حوالے موجود ہیں اس حوالے پر مزید بھی بات کریں گے جو وہاں پہ ظلم ستم کی داستان رکم کی جاری ہے تاریخ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی تاریخ ایک اپنا رخ اور اپنا دھارہ ہے وہ خود اپنی جگہ بناتا ہے یقینا وہ ظالم ہے اس کو ظالم کے نام سے یاد رکھا جائے گا آپ جتنے مرضی اس کو نوبل اوار دے لی چھئے دنیا کا ضمیر بالخصوص انصاف پسندوں کا ضمیر ضرور انہیں اس بات پر جنجوڑے گا لیکن افسوس اور صدح افسوس وہ ہے مسلمان حکمرانوں پر جن کی غیرت تو کیا ضمیر تو کیا احساس ہی مردہ ہو چکے ہیں ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مریم ان کی بیٹی ہے یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے یہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو یوں ہتھیلی پہ لے کے چل رہے ہیں ان کے جون تک نہیں رہی گی زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ظالم صاحب جو ہیں وہ اپنا ظلم روک دیں کوئی ایک عملی اقدام بھی آپ نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں اس طفح پاکستان کا موقف برحال پہلے ادوار سے بہت زیادہ بہتر بہت زیادہ مضبوط رہا اللہ کرے کہ یہ موقف کل عملی شکل اور جو دوسرا نکتہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کی برکت کی طرف یقیناً مسجد اقصہ ہمارے دلوں میں ہماری آنکھوں میں ہر جگہ پہ بستی ہے ہمارے ایمانیات کا وہ ایک مرکز ہے اس کی ایک علامت ہے تو میں ایک دلچسپی کے اضافے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم نے چھے جگہ پہ اس مسجد اور اس مسجد کے اردگرد کے علاقے کو برکت والا کہا ہے قرآن حکیم نے تین لفظ استعمال کی بارکنا حولہ جو آئے طبیعہ اپنے سورہ اسرابنی اسرائیل کی پہلی تلاوت کی ہم نے اوپر بھی برکت نازل کر دی گویا کہ زمان مکان انسان ہر اعتبار سے وہاں برکت برکت انبیاء کی سرزمین ہے میں صرف وہ چھے مقامات کی طرف قرآن حکیم کے جو ذکر کیے گئے ان کی طرف اشارہ کر دوں کہ اللہ رب العزت نے سورة الانبیاء میں جب حضرت ابراہیم اور اسلام اور لوت کی ہجرت کا ذکر کیا ہم نے اس زمین کی طرف ابراہیم اور لوت کو ہجرت کروائی نجات دے کر وہاں پہنچایا جس میں ہم نے برکت رکھ دی دوسری جگہ پہ سورة الصافات میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پھر ان کی اولاد کے لیے وہاں برکت رکھ دی فرما وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ لیکن آگے بات بڑی زبردست کی وَمِنْهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين اب اسحاق الاسلام کی نسل میں سے کچھ محسن ہوں گے اور انشاءاللہ وہ اہلِ ایمان اور فلسطین کے وہ مرابطین ہیں دوسرے درہ فرما وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين یہ بھی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ انہی کی نسل میں سے لیکن ظالم ہیں قرآن نے یہ بالکل ڈفرنشیئٹ کر دیا تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں حضرت اللہ رب العزت نے سورة العراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے جب ان کو تورات اتا کی ان کو وراست انبیاء اتا کی تو اس صورت نے بھی کہا کانو یستضعفون مشارق الارض ومغاربہ اللہتی بارکنا فیہا وہ دنیا میں مشرق و مغرب کے اندر انہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا تو ہم ان کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے تاکہ ہم ان کو برکت نازل کر دیں اور مجھے آج بھی یہ یقین ہے کہ فلسطینیوں کو اللہ نے وہ موقع دینا ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ دھونڈ دھونڈ کے یہودیوں کو یہ دنیا سے پاک کریں گے اور اس سرزمین سے ان کا ناپاک وجود ختم کریں گے تو یہ سرزمین اللہ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا کہ ان کو ہم نے قوت دینے کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا چوتھی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء میں فرمایا ولی سلیمان الریحہ آصفتاً تجریب امریہ الالارض اللہ تھی بارکنا فیہا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے برکتیں اب دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا وہ مرکز ہے ان کی حکومت اور سلطنت کا پانچویں جگہ اللہ رب العزت نے پھر بیان فرمایا کہ جب سورہ سبا میں کہ سبا کی بستی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دروں جتنی بستیاں ہیں یہ جو لوگ چھوٹ چھوٹے پتھر لے کے اور جانے اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کے وہاں بیٹھے ہیں یہ قرآن نے ان کا اجاز پہلے ذکر کر دیا فرمایا یہ بستیاں دنیا کے سامنے ہوں گی اور ہم نے یہاں پر برکتیں نازل کر دی ہیں اتنے ٹینکوں اتنی طاقت تکنے ٹکنالوجی اور اتنے فخر اور غرور کے سامنے چھوٹا سا پتھر لے کے کھڑا ہونے والا اس کے چہرے کی مسکراہت اس کا ایمان اس کے اندر قرآن کا نور ہے یہ نور ہے اور چھٹی اور آخری بات جس کی طرف آپ خود اشارہ کر چکے سورہ اسراء میں یہ تو مسلمانوں کی معراج کا نکتہ آغاز ہے یہ تو انسانیت کی معراج کا نکتہ آغاز ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نکتہ ارتکاز ہے تو یقینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو جو لوگ کسی بھی طرح سے پلید کرنا چاہتے ہیں اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے مسلمانوں کو ڈٹنا ہوگا ورنہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن کے ان تمام طرح حکامات کو بالائے تاک رکھ کر صرف اپنی ذاتی مفادات دنیا میں وہ گم ہیں جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں بہت کم لوگ میں سمجھتا ہوں اس طرح نکلے بھارالحکومت کی موقف کی تائید لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے جو کچھ ابھی تک ہم نے کیا بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انشاءاللہ بھی بڑی فضیرتوں کا ذکر ہے مزید بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری حکومت اور کل بھی ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا کہ الحمدللہ ہماری ساری قیادتیں فلسطین کے ایشو پر متحد ہیں اور متفق ہیں یعنی اسمبلین اقرارداد منظور کی صوبائی اسمبلین اقرارداد منظور کی باقی صوبے بھی انشاءاللہ اس طرح ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہاں امداد پہنچانے کے لیے بھی فیصلہ کیا گورنمنٹ نے صفارتی سطح تابق پر بھی ہماری گورنمنٹ الحمدللہ بہت ہی متحرک ہے اور انشاءاللہ اس سے آگے کا قدم بھی اگر اٹھانا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی قیادت اس میں تصاحل نہیں بڑھتے گی انشاءاللہ اس لیے کہ الحمدللہ جو جذبہ اسلام اور جذبہ ایمان اس خطے کے مسلمانوں میں پاکستان کے مسلمانوں کے اندر موجود ہے اب بھی الحمدللہ ان حالات میں بھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا دنیا کے باقی مسلمانوں میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہیں ہیں ایسے لوگ یہ نہیں ہے نہیں ہے الحمدللہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں خود فلسطین کے لوگ جو نہتے ہیں لیکن قرآن کو جب انہیں اپنا رہبر بنا لیا رہنماء بنا لیا قرآن سے نور حاصل کر لیا تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن ان کا رہنماء بھی ہے مددگار بھی ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب کوئی بندہ اس کے ساتھ جڑتا ہے اس کے ساتھ جڑنے کا واحد ذریعہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کے نبی علیہ السلام کا لائے ہوا دین ہے علامہ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے مسجد اقصہ کی فضیلت کے بارے میں رہنمائی کی ہے قبلہ بل کے بارے میں اور یہ بتایا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ مسلم کی دعوت کا مرکز بھی یہی رہا اور مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ انسانیت کی مراج اس کو کہلے اس لیے کہ انسانیت کے وہ دروازے انسانیت کو سبق نبی علیہ السلام نے دیا نہ کر آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ مزید آپ رہنمائی کریں اور یہ جو انبیاء کی دعوت کا ارتقاس نکتہ ہے اور ہماری ایک عروج کی یعنی منزل کا آغاز ہے اس بارے میں ذرا آپ رہنمی فرمائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی والصلاة علیہ سب سے پہلے میں روز چینل کا اور میاں صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اس ہارٹ اور برننگ ایشو پر بات کرنے کا تو جیسے کی علامہ صاحب نے یہ فرمایا اور میاں صاحب نے بھی کی سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے موقع مہراج کے حوالے سے اسرہ بیعبدہی من المسجد الحرام الی المسجد اللقصہ تو بڑی تفصیل سے علامہ صاحب نے یہاں پہ برکت کے حوالے سے چھے پوائنٹ ذکر کی اس کی طرف میں نہیں جاتا دو تین حدیث کا ریفرنس دوں گا اس کے حوالے سے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پہلی مسجد کب اور کہاں تعمیر ہوئے اور کس نے تعمیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی پھر انہوں نے پوچھا دوسری مسجد کب اور کس نے تعمیر فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصہ جو ہے وہ دوسری مسجد ہے جس کو مسجد احرام یا بیت اللہ کے بعد تقریباً چالیس سال کے عرصے میں اس کی تعمیر ہوئی اب تاریخی حوالوں سے اگر ہم ان سلسلے کی کڑیوں کو جوڑتا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے عمر جو لگ بگ ایک ہزار سال ہے تو مطلب چالیس سال کے وقفے سے اس مسجد کی تعمیر بھی تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی فرمائی اور تیسری جو روایت ہے وہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ تین مساجد ایسی ہیں جس کی طرف عبادت کی غرص سے سفر کرنا جو ہے وہ جواز رکھتا ہے سب سے پہلے مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصر تو اس حوالے سے جو ہے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ایک تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ نقطہ ارتکاز ہے بڑی اہم انہوں نے مطلب صلی اللہ استعمال کی نقطہ ارتکاز تو آپ دیکھیں یہ جو مطلب جگہ ہے بیت المقدس یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلسلے سے جو دین ہمارے پاس آئے جسے دین ابراہیم ہم کہتے ہیں تینوں جو ہے اہم جو مذاہب ہیں ان کے لئے احترام اور بہت ہی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لئے بھی ایسائیوں کے لئے بھی اور یہودیوں کے لئے بھی لیکن انہوں نے کیا کہہ کہتے ہیں کہ قبضہ کی طرف جو ہے جا رہے ہیں اور اس پورے بلکہ اس سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آگی اگر کہوں میں تو شاید بیجا نہ ہوگا وہ نہ صرف بیت المقدس اور اس کے اردگرد فلسطین بلکہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو ابھی بیدار ہونے کی تک نہیں رہے جو ان کی آزائم سامنے آ رہے ہیں وہ تو پھر ہمارے تمام مقامات مقدسہ اور کسی طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اندرون خانہ اس بات پہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے امت مسلمہ کو کمزور کیا جائے ان کے ضمیر کو خریدا جائے اور ان کو صرف دنیا کی چکا چوند میں ڈال دیا جائے اور وہ جو شاعر مشرق نے کہا میں تجھ بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سناول تحوس و رباب آخر تو یہ جو شمشیر و سناول والا جو درس تھا جو ہم نے اپنے اصلاف سے لیا تھا جو نبی علیہ اور آپ کے تیار کردہ صحابہ اکرام نے اور اہل بیعت نے میں سکھایا تھا اس کو بھول کر اب ہم تحوس اور باب کی طرف جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ ذلت اور رسوائی یہ آخرت کا سفر ہے نا آخرت سے مراد وہ نہیں اللہ کی طرف یعنی اپنے آپ خود تباہی کی طرف لے جانے کا سفر اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے حافظ صاحب آپ یہ بتائیں جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ یعنی تینوں مذاہب آسمانی جو ہیں یعنی دو نے تو اپنی شکل کو تبدیل کر لیا اور تحریف کر لی اور اللہ تعالی نے پھر ان پر ایمان لانے کو ختم قرار دے دیا اور آخری دین دین محمد علیہ صلی اللہ کو پسند فرمایا اسی دین پر آپ نے کہا اللہ راضی ہوگا تو بیت المقدس کی اہمیت جو ہے یہ جیسے علامہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذاہب میں بھی ہے تو پھر اس کا احترام بھی ان کے پاس اس طرح سے ہونا چاہیے قرآن و سنت ہماری کیا رہنوائی کرتے بلکل جی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے نشانیوں کی طرح ذکر کیا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسی صلی اللہ جب دو مسجدیں ہیں مسجد حرام اور مسجد اقصہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور مسجد اقصہ صرف یہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے یہ پورا وہ علاقہ ہے جو ایک ہزار چار سو سے زیادہ مربع میٹر پر مشتمل ہے جس میں بہت کچھ ہے یعنی اس میں اسلامی مائل سٹونز دیکھے جائیں تو اسی طرح وہاں پہ ہمیں حضرت دعود کی واقعات حضرت سلیمان کی حضرت ابراہیم تمام انبیاء کی جو بڑے انبیاء اس خطے میں آئے انہی ہمیں چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں تو اس اعتبار سے یقینا یہود و نصارہ کے ہاں بھی اس کی ایک بڑی اہمیت ہے البتہ نصارہ مسیحی اپنے اعتبار سے کہتے ہیں ہم نے چکے جب یہودیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تو ہم اس علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہاں سے پیچھے ہٹ گئے لیکن پیچھے ہٹنے یہ تو ہرگز نہیں تھا اور آج بھی بہت سارے انصاف پسند مسیحی جو ہیں سکولر وہ سور دیتے ہیں کہ یہ زائنس کے حوالے آپ نے کیوں کر دیا آپ نے حوالے کرنا تھا تو اس کو بنیادی طور پر ایک انٹرنیشنل سٹی ہونا چاہیے تھا مذاہب کے درمیان اگر ہمہنگی کے لیے اس کو مرکز بنایا جاتا تو یہ بہت خوبصورت مرکز بن سکتا کھول دیتے ہیں ہم چرچ کھول دیتے ہیں کہا نہیں میں نے یہاں نماز پڑھ لی لوگ آ کے مسجد بنا دیں نہیں پڑھی احترام کیا مسلمانوں نے یہ دنیا کو سکھایا لیکن بد قسمتی سے آج مسلمانوں ہی کو وہاں سے محروم کر دیا گیا دنیا میں جہاں مرضی دیکھ لیں آپ ہمارے ساتھ بردستی سے مسلمان کر دیں تو جیسے آپ میں اشارہ کیا یہ تینوں مذاہب کے لئے انتہائی اہمیت کی جگہ ہے اور تینوں مذاہب کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس بات کے لئے آواز بھی اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف جب بات کرتے ہم یہود کی نہیں کرتے ہم سہیونیوں کی بات کرتے ہیں زائنس کی بات کرتے ہیں اس لئے کہ بہت سارے یہودی آج بھی ان کے خلاف روڈوں پہ موجود اور وہ دنیا میں احتجاج کر رہے تو اس احتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان تھا کہ قیامت سے پہلے دنیا میں ایک گروہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا کسی کا ساتھ دینا نہ دینا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا دمشق اس کے اردگرد بیت المقدس اور اس کے اردگرد آج یہ وہ طائفہ موجود ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں پوری امت کی طرف سے کرز بھی اور فرض بھی ادا کر رہا ہے یہ واجب تھا ہم پہ فرض کفایہ کے طور پر وہ ادا کر رہے ہیں ہم پر تو یہ فرض این تھا لیکن ہم نے سستی کی آج بھرحل ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور یہ احساس بیدار رکھنا چاہیے اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاء اللہ آپ نے ہمیشہ بڑے اچھے ٹاپکس کو لیا اور اس ٹاپکس کو نیازی صاحب ہیں وہ بھی خود بھی بڑے اس معاملے میں بہت اچھے انسان ہیں اور ظاہر ہے کہ انہی کے توصل سے ہم سارے پروگرام کرتے ہیں تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں ان کے لئے دعا گو بھی ہیں اس کے نیازی صاحب کے لئے بھی حفظ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات یہ کی ہے کہ وہ گروہ جس کی نشان دی اللہ تعالیٰ نے کی تھی اپنے پاک کلام کے اندر وہ گروہ میں وہاں نظر آتا ہے اور پھر اس لشکر کے بارے میں اللہ نے پشین گوئی کی جو نکلے گا اور میں ایک پر رہے بھی کہ اگر ہماری زندگیوں میں یہ موقع آجائے یا ہماری نسلوں کی زندگی میں موقع آجائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس گروہ کے اندر شامل کر دے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہاں جہاد کے اندر مصروف ہو اور اللہ ان کے ذریعے سے ان دین کو غالب کرے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے جس پر سہنیوں نے ناجائز قبضہ کیا وہ بھی آپ نے بھی کہا کہ انہیں اپنا اس پر حق جتانا شروع کر دیا ہے میں اس کی مثال ایسی دیتا ہوں کہ جیسے ایک بھیک مانگنے والا فقیر یعنی جو اس کی ہسٹری بتاتی ہے سو سال پہلے کی وہ آئے اور آپ سکھا کر کے اپنے بار کے برامدے میں جس کو ہم یا بیٹک کہتے ہیں دیاتوں میں آپ اس میں اس کو بیٹنے کی جگہ دے دیں اور وہاں آرام کرنے کی اور کھانے پینے دے دیں اور اس کے پیچھے دکیلتا ہوا پھر آپ کو کہ یہ آپ تو سرونٹ کوارٹر میں چلے جائیں اور باقی گار ہمارا ہے اور جو برادری ہے دیکھنے والی انسانی برادری مسلم برادری تو ہے انسانی برادری جو یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی یہاں آیا ایک پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ گروہ یہاں آیا مفلوک الحال اپنی بیبسی ظاہر کرنے کے لیے اور ان پر ترس خانے والوں کا یہ انجام کیا کہ ان کو کہا کہ یہ گھر تو ہمیں دے دیں اور آپ پیچھے سرونٹ کوارٹر میں چلے جائیں کہ جس پیچھے دیوار ہے دوسرے گھر کی کہ آپ اسے باہر بھی نہیں نکل سکتے اور آگے میں بیٹھا ہوں اور آگے بھی نہیں آسکتے آپ درمیان میں یہ رہنا رہ لیں اور برادری کہہ کہ آپ اس پر کمپرمائز کر لیں اور یہ جو ایک پہنج اس نے رکھا تھا یہاں وہ پورے گھر کا مالک اسی پچاسی فیصد گھر کا مالک یہ بن جائے اور دس پندرہ فیصد آپ لے کر رہ لیں اور جس طرح سے کہے وہیں کرتے جائیں کیا یہ انسانیت ہے کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے اور تشبیح کے ذریعے اس پوائنٹ کو واضح کیا بیکاری بن کے آیا اور آپ نے رحم کیا تو اس نے سب پہ قبضہ کیا غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے جس احسان کہ اس کی شر سے ڈر ہو اب جو ہے پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ زیادہ ایک سو پچیس سال یا ڈیڑھ سو سال ان کو ہوئے ہیں وہاں پہ پناہ گزین حالت میں آئے ہوئے پھر انہوں نے جناب پورے فلسطین کے اوپر بس صرف مختصر غزہ کی جو پٹی ہے وہ صرف مسلمانوں کے حوالے ہیں باقی سب پہ انہوں نے اپنا قبضہ جمع ہے اور قبضہ جمع کے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کی ان کے جو عقیدے کے مطابق جو ان کا مسیح آئے گا جسے اسلامی لٹریچر میں دجال کہا گیا ہے اس کے وہاں پہ ایک حیکل تعمیر کیا جائے حیکل کی تعمیر میں یہ ضروری ہے کہ جو قبط سخرا ہے بڑی اہم بات اور دوسری مسجد اقصہ ان دونوں کو پہلے شہید کیا جائے اچھا اب یہاں پہ تھوڑی دیر رکھ کے ایک مسجد کے بعد آپ کو بتاؤ یہ جو مسجد اقصہ ہے اور قبط سخرا ہے دونوں ایک کوح کے اوپر جسی کوح سیہون کہا جاتے اور اسی سے انہوں نے اپنی یہ اپنی اڑی چھوٹی کا زور لگائیں اس کو حملی جمع پہنانے کے لئے اب یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں تو اس وقت جو ہے جہاں جس جس مسلمان کے رگوں میں اسلاف کے خون کی ایک بھی بوند ہے ان کو اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں روکنا ہوگا اب روکنے کے حوالے سے جو نای منکر ہے اس کے حوالے سے جو تین سٹیجز آپ نے حدیث میں بیان کیے کہ سب سے پہلے ہاتھوں سے اور طاقت سے روک سکتا ہے تو روک لو نہ ہو تو ادنا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دل میں عملی میدان میں ہمیں اتر کے جو ناپا کا زائم ہیں ان کو نیست نابود کرنا چاہیے اور ہو سکے تو ان کے پورے وجود کو صفحہ حستی سے مٹا کے اس فتنے کو ہمیشہ ختم کر دی جائے جی علامہ صاحب آپ نے تو وہ بات کی ہے کہ جو حکمرانوں کے کرنے کی ہے بڑی طاقتوں کے کرنے کی ہے اور ان کے سوچ نہیں کی ان کے لئے واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے اگر اس کو نرست نبود نہیں کرتے تو وہ ایک اقلیت کے طور پہ جیسے باقی دنیا میں رہتے ہیں وہ فلسطین کے اندر رہ سکتے ہیں جیسے وہ امریکہ میں ہیں کینیڈا میں برطانیہ میں ہیں اور بہت سے آخری حل جو ان کے ساتھ وہ کتال ہے کہ اگر وہ کسی طرح بھی نہیں آتے ہیں تو یہ کام بارحال ہمارے مسلم حکمان ضرور سوچتے ہوں گے اور اگر نہیں سوچتے تو ان کو سوچنا چاہیے اور ہماری گزارش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اس پر سوچیں اور توجہ دیں ورنہ یہ عزائم بڑھتے جائیں گے پھیلتے جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے گھروں کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا اور پھر ہمیں اپنے گھروں کے اندر پناہ نہیں ملے گی اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظ دمی نہیں کر سکیں گے جو دیگر ہمارے پاس حفظ صاحب علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں اس پہ کی ہیں اور بہت دردمندی کے ساتھ انہوں نے اپیل کی حکمران کو کیا کرنا چاہیے آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو فلسطین کے مسئلے کا حل ہے ایک تو یہ عالم اسلام کی ذمہ داری ہے خاص دور پر اور پھر عالم اسلام میں بھی جو ہمارے عرب مبالک ہیں وہ کیونکہ قریب بھی ہیں اور زیادہ ذمہ دار ہیں اور ان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے کیا سامنے آرہا ہے کیا کرنا چاہیے مجھے تو ناظرین شیخ احمد یاسین علیہ رحمت کا قول یاد آرہ ہے جو فلسطین کی بہت بزرگ بہت ہی سیاسی بھی اور روحانی شخصیت تھے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے تو ایک جگہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ میں کالی ان کا پڑھ رہا تھا کہ جب ہم بچے تھے تو ہم سنا کرتے تھے کہ سہہنیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا غزہ پر قبضہ کر لیا کہتے جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سہہنیوں نے غزہ کے علاوہ ساری عرب دنیا پر قبضہ کر لیا اس لیے کہ غزہ والے تو کھڑے ہیں وہ اس وقت بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں انہوں نے تو گلیلوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھنے کے مترازف ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ ضمیر اور احساس زندہ ہو تو یہ باتیں کسی کے ضمیر کو جنگانے کے لئے کافی ہیں اور ان حکمرانوں کو شاید یہ ایک بار نہیں ہزاروں بار سنائی دیتی بھی ہوں گی لیکن ان کے کانوں میں شاید بوچ ہے کان ان کے بند ہو چکے ہیں ہمارے لئے یہ سرزمین کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اہم ہے میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں یہ ابن ماجیہ کی حدیث ہے اگرچہ اس کی صحت کے بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے لیکن اگر اس حدیث کا مفہوم کو دیکھا جائے تو چونکہ پیچھے صحیح حدیث موجود ہے رسول اللہ نے فرما کہ یہ فلسطین کی سرزمین ارض المحشر اور ارض منشر بھی ہے یعنی یہاں پہ اکٹھا بھی ہونا ہوگا یہی سے پھیلنا بھی ہوگا اس وقت طلبگار ہے ہر مسلمان طلبگار ہے کہ ہمیں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ کے ہاتھ ہو یا آپ کے حوضر کوسر جسے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا جس میں برطن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان والی جگہ پر اللہ اکبر تو اب یہ ایک ایک انچ میری ہے میں ابھی ایک فلسطینی عالم کی گفتگو سن رہا تھا وہ ایک خاتون کا ذکر کر رہے تھے کہ اس سے یہ کہا گیا کہ تم اپنا یہ گھر بیچ تو اور اس کے لیے بلکہ قریب ایک اور پہاڑ تھا تو اس کا بڑا فلسطینی مالک تھا انہوں نے کہے ہم نے کبزہ تو کر لیا ہے تم کچھ لینا چاہتے تو لیلو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں دے دیتا ہوں لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے ایک 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 کروڑ پچاس آٹھ کروڑ مسلمانوں سے ایک لکھوا دیں کہ انہوں نے اس سے تنازل کر لیا ہے اور وہ اس کو دینے کے لئے تیار اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس زمین کو امت مسلمہ کے لئے وقف کر دیا تھا اس میں میں بھی مالک ہوں آپ بھی مالک ہم سارے حصہ دار ہیں تو اسے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک کام ہے حکمرانوں کا جس کی طرف پوفیس صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ایک میری اور آپ کی ذمہ داری ہماری عوام کی ذمہ داری ہم دائرے کا تعین کر لیں کچھ لوگ کہتے نہیں آپ کے کہنے ان ممالک کے حوالے سچی بات تو وہی کہوں گا کہ میں عربوں سے تو اتنی امید نہیں رکھتا مجھے اگر امید آج بھی ہے تو صرف پاکستان سے پاکستان ہی اس معاملے کو لیڈ کرے گا اور پاکستان کو اللہ تعالی صلاحیت دی ہے اور پاکستان کے اندر قدرت اور طاقت موجود ہے میں کل ہی بات بتاتا ہوں جو امام مسجد اقصہ ہیں ڈاکٹر شیخ اکرمہ صبری ان کے اور ان کے آفس کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایک ہی بات بار بار ان سے سنائی دیتی ہے کہ ہماری امیدیں صرف اور صرف اگر کسی سے ہیں تو پاکستان اور پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے الحمدللہ ہمارے پاس کمی کسی چیز کی نہیں ہے کمی ہے تو صرف ایک فیصلے کی ہے اور جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا پوری کی پوری لیڈرشپ اس نکتے پر متفق ہے اب کون آگے بڑھے گا عمران خان صاحب سے ہزار اختلاف ہو سکتے اس وقت آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے اس کے اندر شریک ہونے کیلئے تیار ہوں گے اور یہ قیادت اور سیادت کس کے حصے میں آتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری قیادت اور سیادت کے حصے میں آئے گی ہماری دینی کی سیاسی قیادت ہماری عسکری قیادت ساری کی ساری اس مسئلے میں انشاءاللہ ایک پیج پر تھی ایک پیج پر ہے اور ایک پیج پر رہے گی انشاءاللہ علامہ صاحب ایک حال تو آپ نے یہ بتایا تھا جس میں ایک ایک اکسٹریم کا قدم اٹھایا جائے اس میں میں نے تھوڑا سا آپ سے اخطلاب بھی کیا کہ تھوڑا سا ایسے بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا آپ یہ بتائیں کہ ایک کردار تو اس میں مسلم برادری کا جس میں ذکر کیا اس میں عالمی برادری کے ضمیر کو بھی جنجھوڑنے کی جگانے کی ضرورت ہے نا کہ آپ بحیسیت انسان بھی اس مسئلے کو دیکھیں یقینا سورہ قرآن کی آیت ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائے گوئے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائے تو پوری عالمی برادری کو بھی اس نقطے پہ اس اہم ایشو پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بات یہاں پہ انسانی حقوق کی ہو رہی ہے کل میں کسی اخبار میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ بہت ہی مجھے اس کو دیکھ کے حیرت بھی ہوئی اور دل میں صدمہ بھی ہوا کہ اسرائیل پیروں سے خون لگا کے چل رہے اور پیچھے سے یو ان اس کو پونچہ کی اقوام متحدہ کے حوالے سے یعنی یہ ان لوگوں نے قبروں کی تقسیم کے لئے ایک انجمن بنائے ہے اس سے زیادہ یو اینو کا کوئی رول نہیں تو عالمی برادری میں جو ہماری کیٹیگری کے ہیں یا جو ہم سے کچھ مطلب نظریاتی تعلقات رکھتے ہیں اور ہمارے نظری کے حامی ہیں ایسے ممالک سے سفارتی طور پر خصوصی جو ہے ان کو ہمیں تھوڑا سا فورس کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے آپ بھی اپنا رول ادا کریں تاکہ یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے جی علمہ صاحب ایک تصویر یا کارٹون میں بھی آپ سے مجسمہ بنا کر کسی میوزیوم میں رکھا گیا تو ایک یعودی وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا پڑے لکھے آدمی تھے کوئی تو ایک دام انہوں نے بڑی داد دی اور باہر نکلنے لگے تو پھر واپس آگئے تو انہیں کہا کہ بڑے اس پہ تشویش کا احضار کیا اور اس نے کہا کہ یہ مجسمہ یہاں سے ہٹا دیں اس نے کہ کیوں اس میں تو آپ کی عظمت اور بڑائی بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو سب سے نیچے دکھایا گیا ہے اور آپ کا مقام سب سے بلند ہے اس نے کہا کہ نہیں مجھے اس بات پہ اتنی خوشی نہیں ہے جتنی مجھے تشویش اس بات پہ ہے کہ یہ جھکا ہوا سار جب اٹھ کھڑا ہوا تو پھر میرا وجود باقی نہیں رہ گا بات صرف اتنی ہے کہ یہ سار جھکتا ہے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور اور کھڑا ہوتا ہے فیرونوں کے سامنے نمرودوں کے سامنے شدادوں کے سامنے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب اللہ کے حکم سے یہ سار اٹھ کھڑا ہوا تو پھر دنیا کی کوئی باطل طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی حافظ صاحب لاسٹ میں صرف جو ہے نہ اب یہ بتائیں کہ ایک تو ہم نے حکمرانوں کی بات کی ایک عام آدمی قبلہ اول کی اس امن کی پکار پر کیسے لبے کہے اور اپنے فضلتینی مسلمان بھانیوں بہن بچوں کی کیسے مدد کرے جی میہیں سب پہلے میں آپ کی بات کو صرف آگے بڑھاتے ہوئے نادہ اشارہ کرتا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے اس وقت دنیا کے اہم ترین اسلامی ممالک اختصار کے ساتھ مسلم ممالک کا کام جن کے تعلقات ہیں جیسے علامہ صاحب نے شیئر کیا ان کو بھی ہمیں لوپ میں لینا چاہیے اور عوام کے ذمہ جو کام ہے سب سے پہلا کام یہ آگہی ہم پیدا کریں ہمارے بچوں کو پتاؤ مسجد اقصہ کیا ہے ہماری وابستگی کیا ہے کہیں ہماری نسلیں بھول نہ جائیں رسول اللہ نے فرمایا تھا دجال اس وقت نکلے گا جب اس کا تذکرہ چھوڑ دی ماشاءاللہ جیسے آپ کر رہے ہیں ہمارا نیشنل پریس کلب بہت خوبصورتی سے تیسرا کام جو ہمارے کرنے کا وہ یہ کہ ہم چکے وہاں جا نہیں سکتے ورنہ میری آپ کی ہر ایک تمنہ ہوگی اگر ہمیں حکومت اجازت دے تو یہاں سے سیدھے ہم جائیں گھرون کو نہ لیکن واضح یہ حکومتوں کا کام ہے جب وہ اعلان کریں گے ہم انشاءاللہ اس جائش کا مقدمہ بننے کی کوشش کریں گے تو ہمارا کام دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جو کر سکتے ان کی امداد کریں اس وقت ان کو میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہے جو بھی جائز مینز ہے کو پاکستان سٹارٹ کریں اور باقی یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب بھی ترکی بھی ایران بھی ان سب سے ہم حمایت لے کر وہ مشترکہ فوج بنا کر اعلان کریں کہ آج کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ایک عام شہری بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے یہ جو جہاد ہے جیسے ہم پہلے پر رومے میں کہتے رہتے ہیں کلم کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ سوشل میڈیا کے استعمال سے ان مظالم کو اجاگر کر مظلوموں کے حق میں کلمہ حق بلند کر اور پھر یہ کہ ظالموں کے ان مظالم کو جاگر کر تاکہ دنیا کو پتا چلے ہمارا یہ واویلہ مچانا رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مالی اصحار وہ ادارے یا انجیوز جو ایک اپنی رپیوٹ رکھتی ہیں ملک کے اندر ان کی اپنی ساخ ہے ان کے لئے اصحار کرنا مالی صرف تحدیث نعمت کے لئے میں نے اور میری اہلیہ نے کچھ پیسے ہم نے سوچا کہ ہم فلسطین فنڈ کے لئے وہاں گزہ بجواتے ہیں تو میں نے ایک ڈاکٹر دوست سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ابھی کوئی ایسی صورت بنی ہے اور ہم ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ساتھ مل کے کر رہے تو جب وہ نوجوان جس کو میں نے کال کی وہ پیسے لینے کے لئے آیا تو میری بیٹیاں اپنے جیب خرد سے پیسے نکال کر کے لے آئیں کہ ابو ہمارے پیسے بھی شامل کر لے اللہ قبول فرمائے اور میں کہتا ہمارے سب بچے مدد کی ضرورت ہو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے اور سنت کام نبی علیہ سلام کی سنت جس میں آپ نے مسلسل مشرقین کے لئے دشمنوں کے لئے بدعا فرمائی نماز کے اندر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعاوں سے کیا ہوگا ہم بھی کہتے ہیں کہ صرف دعاوں سے کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ دعا کا اللہ تعالی ہماری انکوشوں اور کافشوں کو بے قبول فرمائے ناظرین میان سناؤلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ